بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صحابی کا خوبصورت واقعہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا ناظرین ایمان افروض واقعہ ہے پورا سن لینا بلا تقرید آپ کو واقعہ سناتے ہیں مدینہ کا بزار تھا گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپین نہیں دکھا رہا تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گاٹے کا سودا کیا ہے اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اصل لاغت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراں بیچ دے گا ناظرین اتنے میں مدینہ شہر کی ایک لڑکی اس لڑکی کی نظر اس غلام پر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے تاجر نے کہا کہ میں نے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی را پکڑی ناظرین محترم ادھر مکہ المکرمہ سے ابو حزیفہ مدینہ شریف آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا کہ لڑکی کتنی لہم دل ہے ابو حزیفہ نے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لئے نکاح کا پیغام بیجا جو قبول کر لیا گیا یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ بنتے یا آر تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور یہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچ گیا ابو حزیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ ہوا پایا اور ان کے روئیے میں سرد مہری محسوس کی انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں ہے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے ابو حزیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو پیارے ناظرین چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے جب گر آکار انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور یہ غلام بھی مسلمان ہو گیا اور ان کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی اب حضرت عبو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا بیٹا چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا لہذا میری طرف سے اب تم ازاد ہو غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے آپ نے مجھے ازاد تو کر دیا لیکن میں جاؤں گا کہاں میرا کوئی نہیں ہے حضرت عبو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور پھر اپنے پاس ہی رکھ لیا ناظرین محترم غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن پاک یاد بھی کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب قرآن شریف پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے پھر وقت آیا حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ شریف کی طرف حجرت کی ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا یہ مدینہ شریف پہنچ کر جب نماز کے لئے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن پاک حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کیا کرتے تھے ناظرین محترم مدینہ شریف کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو ہران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لئے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ پاک نے انہیں خوش آواز اس قدر بنایا تھا کہ جب آیاتِ قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک مہویت تاری ہو جاتی اور رہ گیر تھٹک کر قرآن پاک کی تلاوت سننے لگتے تھے اسی طرح ایک دفعہ ام المومنین حضرت بیبی آشہ الشریقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخیر کی وجہ پوچھی تو ام المومنین حضرت آشہ الشریقہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی کہ ایک کاری تلاوت قرآن کر رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہو گئی اور خوش بہانی کی اس قدر تعریف کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں پیدا فرمایا ہے ناظرین محترم کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا جو سالم مولا ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے انہوں نے جنگ موتا میں جامع شہادت نوش کیا اللہ کی کروڑ ہاں رحمتیں نازل ہوں ان پر اور ان کے صدقے سے ہماری بی بخشش ہو ناظرین محترم کامنس بکس میں آمین ضرور لکھ دینا اور دعا ہے اللہ تعالی آپ کو دو جہاں کے نعمتیں عطا فرمائے آپ جہاں رہیں خوش رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم